سب کے سب تباہ ہے اور سب کے سب دے ہیں میں آپ سے عرض کر رہا تھا قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقہ پر چہرے دکھائیں گے آپ کے سامنے کس انداز پر جائیں گے آپ کو کیا بتائیں گے کہ عاشق رسول بن کریں ارے بھائی پشنے زلیل نے ہمیں کیا دیا ہے اور اسلام آباد میں جیئے اچھکیوں والوں نے ہمیں کیا دیا ہے لانت بھیجے گے ہیں اسوں پر خدا کی قسم آپ کا وفادار اور آپ پر قرض کھانے والے آپ کے لئے رونے والے راتوں کو رات کھڑے ہونے والے جس کے پاؤں مبارک کے اندر غرم آ جاتا ہے قرآن بھی کہتا ہے اللہ بھی آپ کو بتاتا ہے محمد آپ کو دیکھر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ترس آتا ہے ماند اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن اس لئے آپ پر نازل نہیں کیا اپنے آپ کو مشکت میں ڈالتے ہو لعلہ اللہ کا بات بول نفس کا اللہ ایک اول مومنی یہ کراچی والے گریمان نہیں لاتے ہیں اور آپ کی جہانت میں بھردی نہیں ہوتے سچے ماموں میں ہیں اور اپنے ماموں میں ایسی کے رسول نہیں بانتے ہیں اور پھر بھی جہنم کے طرف جانا چاہتے ہیں جانے دو آپ اپنے آپ کو حلقت میں مشکت میں تکلیم میں کون ڈالتے ہیں آپ فرما تک نہیں پھر بھی رات کو اٹھ اٹھ کر کے آپ گریوں داری کر کے دعائیں کرتا ہیں اللہ ہم ارحم امتی اللہ ہم ارحم امتی اتنا بڑا وفادہ ہے خدا کے قسم نہ میرا باپ میرا وفادہ ہے نہ میری ماں اتنے وفادہ ہے نہ ہمارے عزید و عقال بھی اتنے ہمارے وفادہ ہے محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی وفادہ نہیں ہے علماء نے لکھا ہے النبی اور اعراض المومینین امران حسین واز راجہوں امہا یہ اکیسی پارے کی آیت ہے سورہ احضار کی آیت ہے بعض کناتر میں آتا ہے کہ وہاں عبر لہو نبی کائنات کا باب ہے واز راجہوں امہا نبی کی بیویاں کائنات کی ماں ہے علماء نے لکھا ہے اگر تمہارا باپ ان سے یہ کہہ گئے کہ چھت سے اپنے آن کو گرا دے خود پشی کر کے مر جاؤ تو باپ کی بات نہ مانو ضروری ہے لازم ہے فرض ہے کہ اس کی بات نہ مانو اگر آپ مانیں گے خود پشی کریں گے تو آپ یہ ہے مردوں ان کے اراثروں کی موت مریں گے پشی کیا کی موت ہوگی آپ کی محضرت نہیں ہوگی اگر باپ آپ سے کہہ دے کہ سمندر کے اندر چھلان مارو باپ بھی باپ نہ مانو باپ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آگ میں جلاتا ہو اگر میرے ہلالی لطفہ ہو میرے بیٹے ہو مجھے باپ مانتے ہو یہ امی کہتی ہے کہ مجھے اپنا امی یہ ہے اپنی ماں کے پسلیم کرنے کیلئے تیار ہو میں تمہاری ماں ہوں نو مہینہ یا چھ مہینہ دو سال میں نے پیٹ کے اندر آپ کو رکھا ہے آپ کی گندگیاں دو سال تک میں نے ساکھی ہے ان ہاتھوں سے آپ کے کبرے میں نے گندگیاں آپ کے ساکھی ہے روٹیاں پتا پتا کر جاپ کو دی ہے میں نے آپ کو پانی ان ہاتھوں سے پلایا خدا مجھے ماں مانتے ہو ماں مانتے ہو تو یہاں یہ میری بات مان لو کہ اس سمندر کے اندر پودھ پڑھو یا آپ کے اندر اپنے آپ کو جلا دو نہیں حرام ہے ماں کی بات نہیں ماننا ہے اس لئے تو خدا کی نافرمانی پر معلول ہے اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں وہ آپ کو حکم گرے نہیں لیکن علماء نے لکھا ہے یہی بات اگر آپ سے نبی کہہ دے کہ میں آگ جلاتا ہوں اس کے اندر پڑھو یا نبی یہ کہہ دے کہ پہاڑ سے چلان ماں کر کے مار کر کے اپنے آپ کو ختم کر دو خودکشی کرو علماء نے لکھا ہے کہ فرض ہوگا کہ آپ نبی کی بات مانیں گے اگر انکار کروگے تو کابر ہو جاؤ گے اللہ حکم مولوی جب جوش میں آتا بھاک بھی سمجھ نہیں ہے کہ اچھا میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی یا میں اس پیٹس ذرا کم کر دوں بات سمجھ میں آ رہی یا اس پیٹس کم کر دوں وہ مولوی صاحب جوش میں آتا تو کہہ رہے ہیں وَلْقُلْقِلْقِتَابِ اِدْرِسَ وَلْقُلْقِتَابِ اِدْرِسَ اور اِبْلِسَ علیہ السلام کو یاد کرو اور اِبْلِسَ علیہ السلام کو یاد کرو لوگوں نے کہا بدبخت اِبْلِس اِدْرِس پڑھ رہے اور ترجمہ کر رہے ہیں تو مولوی جب جوش ہی آتا تو اس کو کچھ بتا نہیں چل رہا میں آپ کو سیدھی سادھی سی بات بتا رہا ہوں قرآن نے بھی یہی کہا ہے قُلْمَا اسْقَلُكُمْ عَلَهِ مِنْ عَجْرِ وَمَا آَنَا مِنَ الْمُتَقَلِفِينَ خدا کی بات صاف انداز کے تمہیں بتا رہا ہوں صاف سی بات ہے کوئی اردو مردو کی طرح نہیں ہے سمجھ میں آئے آپ کو صحیح بات لگے اللہ کی بات ہے نبی کا فرماد ہے آپ کو سمجھ میں آجائے آپ پر بھی عمل کرنا لازم ہوگا مجھ پر بھی عمل کرنا لازم ہوگا نوجوانوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ میرا بھی مفادار ہے آپ کا بھی مفادار ہے والدین مفادار نہیں ہے آپ لوگ ناراض ہوں گے کہیں گے کیوں والدین مفادار نہیں ہے اچھا اس کی بیسار آپ کو دے دیں اس کو بھی ذرا سم لے لیں والدین کا ایک بیٹا ہے جو کی پیائی میں ملازم ہے تیس ہزار مہانہ اس کی تنخواہ ہے نماز بھی نہیں پڑتا رشوت بھی لیتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے فرانڈی بھی ہے اور پاسک بھی ہے فاجر بھی ہے دغاباز بھی ہے تھگ بھی ہے والدین کا مزاد بھی اڑھا رہا ہے لیکن مہانہ تیس ہزار روپے تنخواہ لہا کر کے والدین کو دیتا ہے ایک بیٹا یہ ہے اور دوسرا بیٹا وہ ہے کہ تحجد بھی پانچ وقت نمازیں بھی پڑھتا ہے والدین کی جوتیاں بھی سیدھا کرتا ہے لیکن کوئی سرویس اور ملازمت کچھ بھی نہیں ہے خدا واسے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے یہ نمازی مر جائے والدین اس کے لئے زیادہ روئیں گے یا وہ پی آئی والا مر جائے والدین اس کے لئے زیادہ روئیں گے بابا پی آئی والے کے لئے زیادہ روئیں گے حالانکہ وہ فاسق بھی ہے وہ فاجر بھی ہے وہ بیمان بھی ہے وہ چور بھی ہے وہ ٹھک بھی ہے وہ انگریز کا پچھو بھی ہے انگریز کے بھوٹ پالش کرنے والے ہیں شکل و سورک سر سے لے کر پاؤں تک پاؤں سے لے کر سرک تک وہ انگریز کا چھیلہ ہے اور لے کر یہ کہ پیسے لاکر کے والدین کو پھیلاتا ہے اب مر گیا تو والدین رو رہے ہیں ہی 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 تو کس کے لئے رو رہے ہیں وہ اس بدوقت کے لئے نہیں رو رہے ہیں وہ پیسوں کے لئے رو رہے ہیں کہ اب کون پیسے لے اور جو سورک مر گیا تو شرم انگریز کے وجہ سے اس کے لئے کچھ تو روئیں گے کہ لوگ یہ کہیں بھئی اولاد کے لئے نہیں رو رہے ہیں کچھ تو روئیں گے لیکن دل میں کہیں گے الحمدللہ جائیں چھوٹ گئی اس لئے کہ بوجھ کھانے ان لوگ کرئے نصروے سے شادی بھی کیے بدوقتیں بیوی بھی ان کی بیوی بھی ہم پر بوجھ ہے خود بھی بوجھ ہے اور ہمارے سندھی کہتے ہیں موگھا ببا مر گئی ہو تو کوئی مسئلہ ہی پونے موگھا مر گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ہمارے بلوش بھائی گم میں پکن واجہ رفتہ شرم دوں اچھا ہو گیا پہ چلے گئے میں عرض کر رہا ہوں یہ والدین مفادار نہیں ہیں وہ اپنے مفادار کے لئے رو رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کے ڈیوٹی پر اس کی میدال میں ملی ہے نہ آپ کے پیسے کے لئے انہوں نے نظر یہی کے لگائے ہوئے ہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے وہ صرف اللہ مرحم امتی اللہ مرحم امتی اہلہ علم امتی مغفرت فرماتی تو اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خدا سے ملایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسندی کا طریقہ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا طریقہ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں اور قرآنین اور ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں ہم میرے اور آپ کے پاس انگریز میں کچھ نہیں لیا ارے نوچھا پا دو تو پھر کاوک اس مو سے جاؤ گے بلیڈ آسانے کے لے کر کے داری کو ساپ کر لیا اور ساپ کر کے گھڑر میں پھین لیا اب تو آہستے آہستے جوان اتنے شروع ہو جائیں گے اب تو آہستے آہستے ہی ہندی جوان اتنے شروع بھی ہو جائیں گے اور پھر یہ لباس قرآن کہتا ہے یادن یہ آدم لباس ابن آدم میں نے تو لباس ہوتا رہا ہے کہ وہ تمہارے شرمگاہ کو چھپا دیں لباسیسی کو کہتے ہیں جو شرمگاہ کو چھپا دیں آدم نے ایسا طے پتن لگایا ہوا ہے بیٹ نہیں لیسکتا جائیں گا تو کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سیرت النبی سیرت النبی اور ہمارا ایک آپ کشار شارے سے سمجھے وہ کہتے ہیں کہ اسلام مادرین اسلام میں چاہیے اسلام داری میں نہیں ہے کیا لو کچھ بھی نہیں سمجھیں اسلام کیا ہے اسلام داری میں نہیں ہے اسلام پتنوں میں بھی آیا ہے آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کیسے سادھے لوگ ہو اس قسم کی لوگ ہمیں ملے ہیں گرب میرو سج وزیرو بھیرینے کو جانا ہے سدر بنا دے سج وزیرو اور کتے کو وزیر آزم بنا دے مشرہ در باکنن چونے کو یہ چپراستی دارو کر رہے تو پھر ملک پاکستان سے نہ باتا ہی چلے اس قسم کے ارکانہ دولت ہوں گے اس قسم کے لوگ ہوں گے وہ ملک کو تتباہ کریں گے اور برباد کریں گے جیداری کا اس راہ رکھا ہو رہنے ہیں اور پتلوں نے ایسے پیٹ جا خدایگر قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے جانگروں کو دیکھا نہیں ہے بھیس کو دیتے ہیں بھیس پانے والے ان سے پتا کرو بساقہ بھیس دھودھ نہیں دیتی تو اس کے دن کو پھکست کر کے مرود دیں اور مرود دیں اس کو اٹھا دیں تاچہ شکر پتریف ہو دودھ نیچے چھوڑ دیں اور وہ دو اس کے مالک دن کو مرود کے مرود کر کے اٹھا دیں اس بہنس کو شرم آتی ہے کہ میری شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہ پڑے وہ زوری اللہ کر کے اپنے دن کو نیچے کر دیں اور ہمیں پتلوں نے ایسا تیز پہنا ہوا ہے ایسا تیز پہنا ہوا ہے